عدیل صاحب کے اندائی مشکور ہیں جی جزاک اللہ تو کبلہ لطیر صاحب اندائی مقصار صاحب پڑھے گئے در کبلہ عدیل صاحب یہ طور سے مقصار صاحب پر محمد وعالی محمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد اللہ حمد وعالی محمد وعالی محمد صلی اللہ حمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن اللہ حمد احمد وعالی محمد اللہ حمد وعالی محمد اللہ حمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذہی حضانا لحظا وما کلنا لنا قریبا فرانا حضا ونمطاہ وکجاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والقعیت والاکرام على السیدی اسلماقی نوجود نکتہ دائرتی وجود مولانا ومولا الساکرین جدیل حسن والحسن ابل قاسم محمد سلام ومحمد وعلى آل تیبین الطاہرین والمعسومین والانت اللہ على عذابین اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ سلام وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر بھی اس کو عظیم عبادت سمتے ہوئے مرحوں کی مفر قدریہ سمتے ہوئے مرحوں کی مفر قدریہ سمتے ہوئے اللہ على عذاب اللہ على عذاب اللہ على عذاب بلکل مقتصر سبت ہے اور کبھل موجود ہیں تو ان کی موجودتی میں کوشش یہی ہوگی کہ وہ بھی اس میں اپنا حساس شامل کریں پروردگار عالم اشارِ گرامی ہے کہ تمہیں باپس اماری طرف آنا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پلڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے درود و سلام ان ہستیوں پر برخصوص امامِ مظلومِ کربالا امامِ حسین علیہ السلام پر جن کا احسان احسانِ عظیم دینِ اسلام پر بھی ہیں اور میں یوں کہوں کہ انسانیت پر اس سے بڑھ کر امامِ مظلومِ کربالا کا احسان ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان کسی غاموں میں گرتا ہے اس پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت جن کا مرحم جو ہے وہ ذکر مظلومِ کربالا ہوا کرتا ہے یہ بہت بڑا عظیم احسان ہے امامِ مظلومِ کربالا کا ہم پر کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو کربالا کی یاد ہمیں اس مصیبت میں ایک سہارا نظر آتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی جو جان ہے حیمت ہے اس سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں گی یہ وعدہ ہے اللہ پر وردگارِ عالمِ قرآنِ 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 سورہِ بکرائی کے اندر انشاءاللہ رب العزت ہے کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے یہ کہ پلٹ کر جانا یعنی ایک انسان آیا تو اسے پلٹ کر واپس جانا ہے اور سورہِ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ فرماتا ہے کہ لا ترجہون تمہیں پلٹایا جائے گا سورہِ مومنون کے اندر یعنی یہ جبرن ہے پلٹایا جائے گا اور یہاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہیں پلٹ کر آنا ہے یعنی پلٹانے میں اور پلٹ کر آنے میں فرق ہے پھر سورہِ فجر کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے میرے عبد میری طرف پلٹ کر آجا یعنی تو انہیں سے مطمئن ہے اِر جائیں الٰرَبِّ کا راضیتان مردی اے میرا عبد اب میری طرف پلٹ کر آجا تو اس متصر سے وقت میں تین آیات آپ کا ترجمہ مختصرا آپ اس میں رکھ رہا ہوں ایک میں ہے کہ تمہیں پلٹایا جائے گا دوسری میں ہے کہ تمہیں پلٹ کر آنا ہے اور تیسرا ہے کہ تُو پلٹ کر آجا اب دیکھیں کہ قرآنِ کریم کے الفاظ کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کرنا اور بات ہے لیکن لے جائے قدرت کو سمجھنا ہار کسی کے یعنی علم اور اس کے فن کی یہ محابرت نہیں ہو سکتی لے جائے پروردیار کو سمجھ سکیں دیکھیں ایک عالمِ دین نے اگر ایک موضوع پالی تقریر کی ہے اور وہی تقریر سے دوبارہ یا تیسری بار بھی کرنی پڑ رہی ہے یعنی مسلسل تین تقریریں ایک ہی موضوع پر اگر وہ کرتا ہے ایک ہی جگہ پر تو وہ اپنے اللفظوں کو تبدیل کر لیتا ہے بدل کر کہتا ہے مفہوم وہی ہوتا ہے یعنی موت کو مختلف الفاظ سے جملوں سے جاتی ہے جاتا ہے لیکن پروردگارِ عالم کے ہاں ایسا قطع نہیں ہے اگر ایک عالم الفاظ کو بدل کر اس مفہوم کو بیان کرتا ہے پروردگار ایسے نہیں کرتا جہاں تمہیں پلتایا جائے گا وہاں لہجہ اور اس کا مان کچھ اور ہے جہاں تمہیں پلٹ کر آنا ہے وہاں لہجہ کچھ اور ہے اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ پلٹ کر آ جا وہاں اللہ تبارہ کا لہجہ کچھ اور ہے اگر اللہ تبارہ کا لہجہ سمجھنا ہے تو پھر اس دروازے پر آنا پڑے گا جسے قرآن نا تک کہا گیا ہے وہ امیر المؤمنین ہی سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں اس لہجہ اور ان الفاظ کے اصل میں معنی مقصد کیا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گرمی ہے اور تکتے جوب ہے روایت ملتی ہے کہ باغ میں مزدوری کا رکھے باغ میں مزدوری کا رکھے اور ایک انسان جب تیرے مولا اپنے ہی پسینے میں شرابور ہیں دیوار پھلان کر باغ میں ناخر ہوتا ہے اور اس مشکل وقت میں امیر المؤمنین سے ایک سوال کرتا ہے حالکہ اگر وہ حالت دیکھتا ہے مولا کی تو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ مولا محمد اور مشکل میں مشغول ہیں گرمی ہے اور پسینے میں تر ہیں تو آ کر کہتا ہے یار یہ ایک سوال ہے اس کا جواب دیکھئے گا سوال یہ ہے کہ انسان مجبور ہے یا آزاد ہے اگر اس جگہ پر میں یا آپ میں سے کوئی ہوتا تو وہ کوئی اور ہی جواب دیتا ہے امام فرماتے ہیں مقتصر جواب دوں یا تفسیر سے دوں کہاں مقتصر ہی بتا دیں امام فرماتے ہیں جہاں تو کھڑا ہے ایک پون اپنے اٹھا لیں کدم اٹھا لیں اس نے اٹھا لی ہے امام فرماتے ہیں بس تو اتنا آزاد ہے جتنا یہ پون تو نے اٹھایا ہے اب امام کہتے ہیں کہ آپ دوسرا پون بھی اٹھا لیں کہتے ہیں یار یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا امام کہتے ہیں جتنا تو آزاد ہے اتنا ہی تو مجبور بھی ہے اس دنیا میں انسان کا آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ اس کے اختیار میں ہے یعنی امام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ مجبوری ہے یہ جبرن ہے جہاں کہاں کہنا لات اور جہون تمہیں بلتایا جائے گا تم آنے کے لئے تیار نہیں ہو کیونکہ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی کو پڑا جائے تو جناب آدم کا یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی زندگی اللہ نے دی تھی انہیں سوال کر کے اللہ سے پوچھ لیا تھا پتہ تھا کہ میں نے اتنے سو سال زندہ رہنا ہوں لیکن ایک وقت آتا ہے ایسا آتا ہے کہ اس میں سے چالیس برس اپنے بیٹے کے نام کر دیتے ہیں کسی مصیبت میں پرشانی میں کہتے ہیں کہ پردگارہ میری زندگی میں سے چالیس برس اس میرے بیٹے کے نام کر دیتے ہیں تو آپ جب ملت کر موت پہنچتا ہے تو جناب آدم کیونکہ جانتے تھے میری زندگی اتنی ہے لیکن جو چالیس کسی کو دیئے تھے وہ حساب میں نہیں تھی تو اس ملگ موت کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تُو وقت سے پہلے یہاں کیسے آ گیا ہے کہاں یا نبی اللہ اپنے اپنے زندگی میں سے چالیس برس خوش کو دیئے تھے تو کہاں یہ کرتا نہیں ہو سکتا میں اپنی زندگی سے ایک لمحہ ایک دن بھی کسی کو نہیں دیتا چلے جو آپ پہنچتا چالیس برس کے بعد آنا جانب موسیٰ کے حالات ناوییسیٰ کے حالات دیکھے جائیں تو وہاں نبی نبی موت سے کراہات ظاہر کی ہے موت کو ناپسند کیا ہے تو کہاں کہ آنا کسی کے احتیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے احتیار میں ہے کہ کس کو کہاں کعبر بیجنا ہے یہ ہے جبران یعنی مجبوری اس لیے آنے والا آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے اور جب اس دنیا سے واپس پلتنا ہے جانا ہے پلتایا جانا ہے تو یہ بھی کسی کے احتیار میں نہیں ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے کہاں سے کس کو اٹھانا ہے اب اس کی مرضی کہ وہ پیدا کرے تو اسٹریلیا میں کر دے یوسیل میں کر دے پاکستان یا افغانستان کہیں بھی کر دے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے جب واپس پلتانا ہے تو کہاں پلتا ہے یہ ہمارے احتیار میں نہیں ہے امام فرما دے بس یہی سمجھ لو کہ جو قدم تُو نے اٹھایا ہے اتنا ہی تیری ازادی ہے اتنا ہی تیرا احتیار ہے یعنی تیرا آنا اور جانا تیرے احتیار میں نہیں ہے درمیان کی جو زندگی ہے وہ تیرے احتیار میں ہے اس کو چاہے تو سرات مصرح کیم پر گزارے اور چاہے تو اس راستے پر گزارے جو رحمان کا اور انسان کا دشمن ہے امیر المؤمنین نے بڑے طور نصر میں یہ سمجھا دیا کہ تمہارا احتیار کیا ہے اور تم مجبور کہاں ہو اور ملک الموت جنابی ابراہیم کی خدمت میں حضر ہوتا ہے تو سوال کرتے ہیں اس سے کہ تُو یہ بتا کہ جب تُو کسی گناہگار شخص کے پاس آتا ہے تو کیا اسی شکل و صورت میں آتا ہے تو کہا نہیں میں اس شکل و صورت میں نہیں آتا تو کہا تو اس شکل و صورت میں آج جیسے تُو کسی گناہگار انسان کے پاس آتا ہے تو اللہ کے حکم سے چند لمحوں کے بعد ملک الموت دوبارہ حاضر ہوتا ہے جنابی ابراہیم نے دیکھا دیکھنے بعد تڑپ گئے اور دعا کرتے ہیں فروردگارہ اگر اس گناہگار پر تیرا عذاب اور نہ بھی ہو جس شکل و صورت میں ملک الموت اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے یہی عذاب کا بھی ہے پھر فرما دے ملک الموت جب تُو کسی مومن صاحب ایمان کے پاس آتا ہے تو کس شکل میں آتا ہے تو ملک الموت نے وہ اپنی شکل ظاہر کی پاس کس شکل میں آتا ہے تو جنابی ابراہیم خوش ہو کر کہہ دیں پر بردگارہ تیرا شکر ہے اور یہ انعام ہے اس مومن کے لیے کہ اگر اس زندگی کے پاس جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا عجر آگے نہ بھی ہو تو یہ اس سے بھی بڑا عجر ہے کہ جس شکل و صورت میں ملک الموت اس کے سامنے آتا ہے جنہیں ترے خوبصورت حشاش اور اس شکل میں آتا ہے کہ مومن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ مومن کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس کے پاس ملک الموت بھی خوبصورت شکل میں آئے پھولوں کے گلدستے لے کر آئے اللہ کا نمائدہ اسے لینے کے لیے پورے انتظامات کے ساتھ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین پر اس کے ساتھ ہوں تو پھر اس سے بڑا اور مقامی عظمت مومن کی کیا ہو سکتی ہے یعنی اس سے بڑا عجر اور نہیں ہو سکتا کہ کس آسانی سے مومن کی روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے اور اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا کہ گناہگار کہ روح کس عذاب سے اس کے جسم سے جدا کی جاتا ہے یعنی مومن کے لیے راحت آسانی اور ثواب شروع ہو جاتا ہے ملک الموت کا آنا اور گناہگار کے لیے وقت عذاب وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے ملک الموت کا سامنے آنا میرے مہتران ہر جانے والا امیر المؤمنین فرماتے ہیں تمہارے لیے نصیت چھوڑ کر جاتا ہے کہ آج تم اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہو کل تمہیں بھی کوئی اٹھا کر لے جائے گا کیونکہ کہاں ہے تو جاؤں ہوں تمہیں پرکھایا جائے گا تم نہیں آنا چاہو گے لیکن ہم تمہیں لے کر آئیں گے یہ وہ ہے جو اللہ کی یعنی احکام اور اللہ کی شریعت سے اپنا تدور رکھتا ہے لیکن ایک وہ ہے جو کربلا میں تیروں کی طرف بڑھ رہا ہے زخموں پہ زخم آ رہے ہیں لیکن وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے اور جب اسے سوال کیا گیا کہ یہ مسکرات اس وقت کیسی تو کہاں کہ حسین کی محبت میں تیر بھولو کی طرح محسوس ہوتے ہیں یہ ان کے لئے کہا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تم واپس آؤ تمہیں واپس آنا وہاں کے لاکھ کر جاؤن ہیں وہاں پلتانا ہے یعنی ہم لے کر آئیں یہ خود جا رہا ہے اللہ کی بارگر طرف لیکن تیروں کو محبتِ خدا محبتِ رسولﷺ اور محبتِ عالبیت میں اسے تیر بھی بھولو جیسے محسوس ہوتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے پروردگار سورہِ فجر میں فرماتا ہے کہ اِرْجَعِ الٰرَبِّ کا راضیتہ نماز دیگا او میرا عابد تُو میری طرف آجا اس طرح آجا کہ تُو بھی مجھ پر راضی اور تیرا رب بھی تجھ پر راضی ہے میں بہتا ہمیں بڑی مقتصاصی زندگی ہے ایک دن آیا اور ایک دن واپس جانا ہے بے شک اور امام زین العابدین اللہ علیہ السلام صرف ایسا جانیہ کی دوار کے طرف فرماتا ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اس گھر میں خلق کیا بیجا ہے جس گھر میں تیرا نام لینے والے تھی تیرا شکر ہے کہ ہم اس گھر میں آئے جہاں تیرے نام کے ساتھ ساتھ اللہ علیہ کا نام لینے والے یہ اس کا شکر ہے اور صرف دعای عرفہ کے اندر بہت سرے ایسے جملے جن کے طرف ہمیں وہ توجہ کیا گیا ہے اور اگر انسان سورہ ملک کے اندر پروردگار یہ شاہد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی خلقت کو پہچان لو تو تمہارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ تمہیں کیوں بھی جا گیا تمہارا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا کیا تم یہ سامیتے ہو سورے مومنین کو اندر یہی ہے یہ تمہیں آپس پیدا کیا گیا نہیں تمہاری خلقت کا کوئی مقصد ہے اس مقصد آیات کو جو سمجھ گیا پھر وہ یہاں سے انتقال کرتا ہے مرتا نہیں ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے ہماری نظر میں مرنے والا شاہد جسے ہم اٹھا کر کمرستان چھوڑاتے ہیں وہ مر چکا ہوتا ہے لیکن قرآن اور اہل بیت کی نظر میں وہ مرتا نہیں ہے ہماری موت کا مفہوم اور اللہ اور رسول کی موت کا مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے اس لیے فرمایا گیا کہ کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں لیکن ہیں مردہ اور کچھ ایسے ہیں جو قبروں میں شو رہے ہیں لیکن ہماری ہاں وہ زندہ ہیں ہم انہیں رزق پہ پہنچاتے ہیں ان کی حیات بھی حیات طریبہ اور جاریو سانی ہے تو یہ تمام باتیں ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں جو اپنے آئے ہیں ہمیں بیجا گیا ہے تو ہمیں پلتایا بھی جائے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جو ہم لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا دیکھیں جب بھی کسی کی مجلس احسان صحاب کی مجلس ہو یا کسی کے سالانہ مجلس ہو چلم کی مجلس ہو اس میں آکر کم از کم ہمیں اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ جب آج ہم کسی کی مجلس میں احسان میں جا رہے ہیں تو کل کوئی ہمارے احسان میں بھی آئے گا یہ یقینی ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے اور جب جانا ہے تو اس سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس بیلس کیا ہے ہمارے پاس زادہ رہا کیا ہے کیا ہمارے ایمان اس منزل پر فائد ہے کیا ہمارے پاس وہ نیکیاں موجود ہیں کہ جن کو ہم اپنی دہاز اپنا سہارا بنا سکے گی بس یہی سوال ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور ان موتوں کو دے کر ان انتقالوں کو دے کر ہم اپنے جو گنے چنے دن ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر اگر آئے تک ہم کچھ نہیں کر سکے تو آج بھی وقت ہے اس لیے مولا نے فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی بس ایک ہی دین ہے جو گدر گیا اسے واپس نہیں آنا گدر وہ کل واپس نہیں آیا کرتا اور جو آنے والا کل ہے وہ نہ جانے کس میں دیکھنا ہے اور کس میں نہیں دیکھنا لہذا جو وقت تمہیں آج ملا ہے آج کر لو جو کرنا ہے تو کربلا والوں نے یہ درست دیا ہے جنہاں موت کو سعادت سمجھا اور موت کی طرف وہ بڑھتے تھے اور موت ان سے دور ہاتھ رہی تھی یقیناً اولاد جہاں موجود ہے فیملی موجود ہے جانے والے کی بہترین طریقے سے غسل و کفن کا انتظام کیا گیا رشتدار سارے پہنچے جی برکر روئے فاتحہ پڑی قرآن اخوانی کی انہیں شان و شوکر سے جنالے کو اٹھایا گیا دفن کیا گیا تلقین پڑی گئی لیکن میں سوال کروں گا کہ ایک یہ بھی جنازہ ہے کس کا اس عزدار کا جو حسین کا عزدار اس جنازے پر تمام رشتدار آئے کس نے انہیں روکا نہیں کھلکا روتے رہے کس نے رونے پر پبندی نہیں لگا لیکن ایک وہ غریب کربلا ہے جس کے جنادے پر جب اس کی بہنیں آئی تھی دستور زمانہ یہ ہے کہ جب کسی کی دور سے بیٹی یا بہن آ جائے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دور سے غریب کی بیٹی آ گئی ہے میت نہ اٹھانا جب تک غریب کی بیٹی نہ پہنچ جائے میت نہ اٹھانا جب اس غریب کی بہن نہ آ جائے لیکن میں کہوں گا زینب و قصروم تمہاری اپنی قسمت جب تمہیں لائے گیا تو کس رنگ میں لائے گیا اور جب مقتل میں بیبیاں پہنچتی ہیں تو چند لمیں ہیں لاشوں کے دیر لگے ہوئے ہیں اور چند لمیں ہیں تمہیں چند لمیں دی جاتے ہیں اس کے بعد تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے چلنا ہے اب میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے کہ اگر ایک لاش ہو اس پر بہنیں آئیں یا بیٹیاں آئیں تو جیپ آ کر اسے دیکھیں چند لموں میں اس پر روئیں جس کی اتھارا لاشا کربلا کے میدان میں بکھری پڑی ہوں اور ہاتھ پر پسے گردن ہوں اور ان سواریوں پر لائے گی ہوں جن سواریوں پر پلانا نہ ہوں ادھرے کیسے طرح مقتل میں آئی اور ہر بی بی یقیناً اپنے اپنے وارس کی لاش کی طرف دوڑی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بیوں نے اپنے وارسوں کی لاشوں کو پہچانے کیسا بلکہ ایک ایسی لاش ہے جس کی طرف زہرہ کی بیٹیاں نوڑ کر آ رہی ہیں وہ لاش حسین مدروں میں گریب کی ہے وہ اس طرف آئی جہاں تلہ زینبیہ سے دیکھا کہ وہ ماں ہمارا بھئیہ یہاں اتر رہا ہے لیکن جب دوسرے تیری بیٹیاں بہنیں وہاں آتی ہیں تو بھائی کی لاش نظر نہیں آتی بی بیو کو آخر زمانے کے امام سے سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ امام سجاد تو زمانے کا امام ہے ہمیں بتا کہ ہمارا حسین گیرا تو یہاں تھا اترا تو یہاں تھا یہاں اس کے لاش نہیں ہے اس وقت امام رو کر کہتے ہیں بھوپی اممہ جو یہ جو پتروں کا ڈیر ہے یہی ہے میرے گریب حسین بی بی ان لاش پر آئی چند وین کیے چند وین کرنے کے بعد ظالموں نے تازیانیوں سے بی بیوں کو اٹھانا شروع کیا سب بی بیوں نے لاشیں چھوڑ دی لیکن ایک چار سال کی بچی ہے جو حسین کے لاشے سے جدا نہیں ہو رہی شمر آگے بڑھ کر تازیانے مار رہا ہے تماشے مار رہا ہے یہ چھوٹی بچی ہاتھ بان کر کہتی ہے ظالم تمہیں سفر پہ جانا ہے میری بھوپیاں جا رہی سب جا رہی میں لے جاؤ مجھے بابا کے پاس رہنے دو میرے گریب بابا پر رونے والا کوئی نہیں ہے وہ گریب ظہرہ جس پر رونے والا کوئی نہیں تھا جس پر آسمان اور زمین بین کر رہے تھے رو رہے تھے پرندے ہوا میں جس پر نوہ پر رہے تھے اس پر ظاہر رونے والا کوئی نہیں تھا وہ چھوٹی بچی جو تماشو سے ہٹائے گئی اور ایسی سکینہ ہٹائے گئی جو اس کے بعد سکینہ نے بابا کا نام لے کر رونے سے گبرانہ شروع کر دیا جہاں بھی بابا کا نام لے کر سکینہ بین بلند کرتی تھی ظالم تماشے مارتا تھا ایک وہ وقت آتا تھا آیا کہ جب ظالموں کے لشکر کو رکنا پڑا جب جناب امام حسین کے سر کے سانگ رکی اور جناب امام زینار بدین رک گئے تو ایک بار انہیں کہنا پڑا کہ انہیں رکا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ وجہ کیا ہے یہ سارے کی سانگ آگتی ہے وہ نہیں پتا چلا کہ سکینہ کسی جنگل میں رہ گئی ہے بس اراداران حسین اس کو تلاش کرنے کے لیے جہاں امام امام زادی آ رہے تھے وہاں ہی شبر بھی آیا اس بچی کو کس انداز سے تلاش کیا گیا جب بچی کو دیکھا گیا تو ایک پردیدار تھی جس کی گولت میں وہ بچی محفوظ تھی جب بی بی زینب آگے بڑھ کر اس پردیدار کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ پردیدار تھی رہ شکریہ تو نے میری بیٹی کو اپنی گوز میرا کام محفوظ کیا بی بی رو کر کہتی ہے زینب مجھے پہچانو میں تمہاری ماں ظہرہ ہوں تم نے مدینہ چھوڑا میں نے تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑا تو کربلا میں حسین کو رو رہی تھی میں حسین کی قتلگاہ کو صاف کر رہی تھی اللہ علیہ اللہ علیہ تو مزاری ایسی ملکا ایسی اللہ علیہ اللہ علیہ محمد وآل محمد صلی 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 اللہ علیہ 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 والرسول المصددر المصطفى الانجاد المحمود الحمد سیدنا و نبینا و شفید نوبنا و طبیب نفوسنا ابن قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلى آلِهِ تَيِّبِينَ تَاهِينَ الْمَعَسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْهُدَوْتِ الْمَهْدِينَ سَيِّمَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ رُوحِي وَارْوَحِ الْعَالَمِينَ رُوحِي وَارْوَحِ الْمَعَسُومِينَ بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَدَى فِي مُحْكَمِ الْقِتَالِ الْمُبِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ تَبَارِكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْلِينَ الَّذِي خَلَكَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْتَ لِيَغْلُوَّكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَى اللہ الرَّحِمَا صَلقًا اللحم محمدؑ خوال من میں اسے تواعی مجلس میں شرکت کے لیے آئیتاً تواعی کے لیے آئیتاً فریعوں کی مجلس میں شرکت ہو جائے اللہ سبحانو وتعالی مرموم کے ذرعات کو غلند فرمائے حالة مولا کے طرف سے ایک فریضہ ہے ہم سب کے لئے باپ یہ ہے کہ ظاہر ایک باپ کی مجلس ہے اور ہمارے جتنے عزیز ہیں شفق شاہ ہیں شفیق ہیں ہمارے علی اکبر عقبی شاہ صاحب ہیں ساری فیملی بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عجر دے صحت دے سلامتی دے اور اس عظیم جو مصیبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی صبر جمیل انہائیت فرمائے اور درجات کو بلان فرمائے یہاں بھی چاہتے ہیں وہ بزارشان ٹائم آپ کے لئے دلکل وہ نہیں دینا ہے باق یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو موت کریے تیار تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انسان کوئی بھی چھوٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا ہے اور یہ کہے کہ میں دنیا میں جتنا بھی رہ رہے جب نبی مرسل نہ رہے کون رہے گا بات تو یہ ہے کہ انسان میں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے جانا ہے تو دیدار سب سے پہلے جس ہستی کا ہوگا جس ہستی کا سب سے پہلے دیدار ہونا ہے اس ہستی کا نام ہے علی ابن عبیدہ سب سے پہلے جس ہستی کیسی وجہ سے پنجتن بار کے سلسلے میں کوئی کوئی آئیسی روایت نہیں ہے سب نے دکھا ہے کہ پنجتن بار تشریف لائیں گے سے رہنے پہ ہوں گے اسی میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد جو مومنین خاص ہوا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ سے کہتے ہیں کہ رسدہ بنا دو اس وجہ سے کہ جلوہ امیر المومنین نہ بھا سب سے بعض روایات میں نہیں چاہتا معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس دوران حالت احتزار حالت احتزار بڑی ایک عجب چیز ہے عجب شہر حالت احتزار جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسرے آدم میں لیکن اللہ نے خصوصیت رکھی ہے یاد رکھو مومن کے لیے مومن کو زبردستی مارا نہیں جاتا ہے بلکہ کنونس کیا جاتا ہے مومن کو کنونس کیا جاتا ہے یہاں یہ ابھی یہ تمہاری ادھر رہنا ہے اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ رہنا ہے کہ جہاں ہر سب جماں امیر المومنین کی دعوت ہوگی تیرے نا وہاں جانا ہے کہ جہاں پہ دیگار مصطفیٰ ہوگا جہاں علی بیت علیہ السلام کا جوار ہے وہاں رہنا ہے یہاں رہنا ہے وہاں میں لے گا مجھے یہاں کہتا ہوں جلدی جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ اس وجہ سے سب سے زیادہ اور کہتے ہیں کہ اس بروایات میں یہ ہے کہ جب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اپنے مومن کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اس کی روح ایسے قبض کرو کہ اس سے مان کیا وہش بھول جائے کس طرح اس کی روح جہاں قبض کی جاتی ہے اس طرح روح اس کی نکال بھی جاتی ہے اگرچہ روح کا نکلنا بڑا مشکل مرازہ ہے بڑی ایک سنگین سی وادی ہے کہ جس کے لیے ایک چیز میں بتاؤں کہ مومن کے لیے اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک روایات میں یہ ہے کہ ایک گناہ کا پھول اس کی بس مشان جس طرح کیا جاتا ہے خوشبو آتے ہیں اسی طرح وہ ایک اچھکی لکھتا ہے اس دنیا سے جوک سب ہو جاتا ہے بات یہی ہے آج عیسال کے سواد کی حجلس ہے عیسالِ سواد کا مطلب یہ ہوتا ہے عیسالِ سواد کا مطلب سمجھے عیسالِ سواد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مرنے والا مرتا نہیں وہ زندہ ہوا کرتا ہے اس اجازتے جو آلِ محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا وہ زندہ ہوا کرتا ہے وہ تو تووہ طائب ہو کر جاتا ہے وہ تو مغفور ہو کر جاتا ہے وہ تو حالت شہادت میں اس دنیا سے جاتا ہے بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے مومن بنا گئے جب جانا ہی ہے اس دنیا سے انسان کو چاہیے کہ ہاں میرے مولا کہیں کہ میرا چاہنے وعدہ آ گیا ہے میرا عزادار آ گیا ہے یعنی معصومین کی طرف سے ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب مومن جاتا ہے تو پھر دستے تو وہ پھیجتے ہیں نا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو دنیا نام کے نام پر انسان کام کرتا ہے یہ صدقہ سمجھت میں جوانوں کو کہوں گا جوانوں کو کہوں گا صدقہ سمجھے اپنے والدین کا کہ آج تم امیرالقوبنین کے ماننے والے آئے گئی ہو آج تمہیں اکرمنام امیرالقوبنین تمہارے جب تمہارے کانوں سے ٹکراتا ہے تمہارا دل جھوم جاتا ہے شکرنے آدھا کیا کہ اپنے والد انسان کا شکرانہ آدھا کیا پر اپنے والد کا اس وجہ کے ان کے صدقے میں جنہوں نے تمہیں جان بلا بلا کر مولائی بنایا ہے علی ابن عبیدار کے درد غلام بنایا ہے والد ہے ان کے شکریہ آدھا شکریہ آدھا کر والد ہے جن کے صدقے میں یہ سارے جو اللہ نے آپ کو یہ حمد دیا ہے شوق دیا ہے نام سنتے ہو امیر البعومنین کا تمہارا دل مچھل جایا کرتا ہے یہ کس کا صدقہ یہ ہے اسی وجہ سے مولا فرماتے ہیں نا کہ جب ہمارے نام سن کر تمہارا دل مچھل جائے جاؤ اپنی ماں کا شکریہ آدھا کرو کتنی اچھی دینت سے دونے میری پردش دی ہے اور یہ ہے والدہ ان کے انسان کبھی شکریہ آدھا نہیں کرسکتا یہ نہ سمجھو کہ تم نے چند ایک چند صورت پڑھ دیا اس کے بعد کہہ دیا اس کو بے چالیس امبر خبر نہیں نہیں والدہ ان کا ہاتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے والدین کا تمہارے رب کا یہ فیصل ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اس کی عظمت کو بھی انگیہ ہے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اس میں سلوک کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہنا آج مجھے اور تفسر دن میں نے بہت آج افسردہ رہی سے کہ بچے یہاں پہ آکے ان کے علاقے موت ہی لگے ہمیں انہوں نے اتنا ڈانٹا آج اتنا کہ بچوں کو کبھی والدین کے سامنے والدہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے پوچھ اس طرح وہ لڑائی کرتے رہے لڑائی تمہارے کیا رہتے ہیں اس کے ساتھ والدین آپ سے لڑتے لڑتے رہے ہیں بچوں کو نہیں آنا چاہیے یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو یہ میری نصیحت بچوں کو کبھی والدین کے جھگڑوں میں نہیں آنا چاہیے اس وقت والدین کلا آپس میں راضی ہو جائیں کہ تمہاری بھی مصیبت پڑھ لے گا کیوں نہیں کبھی بھی کوئی خیرہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا ہے یاد رکھو کہ اس چیز کے لیے والدین کے جھگڑوں میں کبھی نہیں آم اس وقت سے کہ والدین کے جو ہیں لوگ والدین کے اس وقت سے کسی نے کسی جایا ہے تو پھر نسکتہ ہوتا ہے قضا ربکا اللہ تعبود اللہ ایہا و بالوالدین احسانا والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے اس میں شکو کرنا کبھی نہیں کہنا میں کہنا جہاں میں بس نہ مال اکمال 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 اک بہت زیادہ تمہارتا نہیں دی کیا کرو والدین کے ساتھ میں کسی پوسٹ کے اظہار بھی نہیں کر نہ اپنے اقتدار کا اظہار کرنا نہ اپنے مال کا اظہار کرنا نہ اپنی کسی اور طاقت کا اظہار کرنا بلکہ کیا ہے تم جو کچھ بھی بن جاؤ جو کچھ بھی بن جاؤ جب وہ گوڑے ہو جائیں ان کو اوف تک نہیں کہنا تو اوف تک کوئی گالی تو نہیں ہوتی ہے کوئی ڈسپیکٹ تو نہیں ہوتی ہے یہ اوف کا تعالی کوئی ڈس مینر سے تو نہیں ہوا کرتا ہے یہ کوئی ڈسریگار تو نہیں ہے اوف کرنا تو کوئی کیا جی اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا اللہ نہیں برداشت کرتا لا تک اللہم آف بہت اللہم آف بہت اللہم رشی جہاں ان کی لابریٹی میں جب گیا مجھے ان کے جو خاتم سے ان میں سے دیکھ آئے اور کچھ کتاب ان کی ہاتھوں میں لکھی ہوئی جہاں ہر کتاب کی پیچھے اپلک فر ہوتا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھیں لیکن میں نے دیکھیں ہم کی تحریک اس کے ہر کتاب کی پیچھے لکھی یہ میں نے فنان آدمی کی نماز یا اجارت پڑی میں نے یہ کتاب لے کر تو ان لوگوں نے یہ وقف کر یہ میں نے فنان آدمی کے روزے رکھے تھے یہ میں نے کتاب لے لی اور میں تم لوگوں پر یہ وقف کیا سید نے اس طرح اس طرح کیا ہے آج تو بڑی پڑے اشیاء کی تیسری لاغ ریلی ہے سارے روزے لکھ کے اجارے کے روزے اجارے کی نمازیں پڑھ کے ایک کتاب کی پیچھے میں نے یہ اپنی ہم اس کو عبا کہتے ہیں پیسے نہیں تھے میں نے یہ اپنی عبا پر چھی اور میں نے یہ کتاب لے کر تم لوگوں پر لی لکھے آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی اپنے والدین کے بہت زیادہ اطاعت پزارت جب والدین کہتے تھے جاؤ اپنے بابوں کو گھر جگہ ہو تو وہ بازوں نہیں ہیلاتے تھے اپنی آنکھیں کیا کرتے تھے پاؤں کے ساتھ جانا وہ مسئل تھے پاؤں کے ساتھ لگا تھے ہمارشی حضرت اڑھا ہمارشی بن کے دردیش سید جن کی وسیعتوں میں سے ہے کہ ہر شب جنہ میرے لیے ایک تم مجلس پڑھا کرو ایسے ہے وہ جائے نماز کے جس میں میں نے ستر سال ستر سال کہنا آسان ہے ستر سال نماز شب پڑھی ہے وہ میری قبر کے ساتھ جانا درخل کرو ہم دو رکھا نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے باتیں کرتے ہیں وہ سیدگاہ سید الشہداد طربت سید الشہد اس میں میں نے ستر سال نماز تحجد پڑھی ہے ستر سال وہ میرے سینے پہ رکھو سینے پہ رکھو سینے پہ رکھو تربیت کرنے کی ضرورت ہے میں بچوں کو کہوں گا اپنے جوانوں کو کہوں گا اس وقت سب سے زیادہ کہ ہمارے کی مصیبت پڑھ گئی ہے ان جوانوں سے کہوں گا یہ ہمیشہ اپنے والدین کی محبت میں کسی کو میں کہتا ہوں دنیا جی ساری محبتیں جھوٹیں ہیں سوائے ماسومین اور والدین کے محبتیں ہیں سارے مطلب بھی ہوتی ہیں محبتیں ہیں والدین کی محبت سے کوئی بھی کسی کو بھی نہیں آپ کچھ دن تب بھی وہ رہزی ہوتا ہے نہیں یعنی غریب ان کی جانتا ہے میں اپنی والدہ کو کچھلے کچھلے زار کی بات کرنا ہوں نے ظاہر ایک ہم جو بولتے ہیں ہم جو بات مندہ چاہیے نہیں چاہیے میں نے کچھ چاہنا وہ مجھے ایک جملہ کہا کہ ایک بات یاد رکھنا آج تا تو نے جتنا پیسہ مجھے دیا ہے میں نے سید و شہدان کی نیاز پہ لگایا میں نے اپنی ذائب نہیں دیا یہ آپ دعاوں کا خزانہ ہوتے ہیں یہ دعاوں کا خزانہ ہوتے ہیں والدین آپ کے ان پہ کسی چیز کو کسی چیز کو بھی اور من تھا وہ زندہ ہیں جن کے والدین زندہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی محرد بات یہ ہے کہ والدین کے سامنے کوئی ان کے زمین افتگ نہ گئے نا بس ایک مناجات ہے اپنے والدین کے سنسلے اور والدین کے سنسلے مجھے مناجات ہے وہ یہی ہے بس یہ پہ میرے اللہ تو اس طرح رحم فرما اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچھولیں انہوں پہ رحم کیا یہ مناجات اللہ نے والدین کے لیے والدین کے لیے اللہ نے والدین کا ہمیشہ خدمت گزار یاد رکھو والدین کے خدمت گزار اس دنیا میں بھی سعادت کی زندگی گزار گزار والدین کا خدمت گزار بہت اجر ہے اس کا شورہ بکر اگر اس کی پار چلے جائیں تو اس کے شان نزول میں والدین کہو یہ وہی جوان کی جوان دوا کہتے ہیں ساری رات جو پانی لے کر کھڑا رہا ہے والد نے پتہ نہیں خواب میں کچھ کیا تمہیں جو پانی چاہیے ساری رات کھڑا رہا ہے اللہ کو ایسی ادھا پسند آئی اللہ کو ایسی منزل پسند ہے والدین کے سلسلے میں میں یہ کہتا ہوں والد کی ایک مجلس ہے اس وجہ سے چاہیے کہ جوانوں کو یہ بات تھا والدین کے سلسلے اگر دنیا میں تمہیں مال چاہیے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں گیرنٹی دیتا ہوں میں آپ سب سے زیادہ جو انفعال میں جتنی روایات ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو آجر لکھا ہے وہ والدین کے سلسلے میں لکھیں سب سے زیادہ یہ جو سات سو دانے کہتا ہے سات سو دانے تو ویسے کہتا ہے یہ تو عام لوگوں کے انفعال عام لوگوں کے والدین کے لئے یہ سرح نہیں ہے والدین میں تم خرج کر کے دیکھو خرج کر کے دیکھو والدین کے اوپر اس کے بعد دیکھو تمہیں عجر اللہ کیا عجر دیتا ہے والدین اس وجہ سے والدین کی جو عظمت ہے جلالت ہے اس کو اللہ جہنہ وہ کبھی کبھی برداشت نہیں کرتا کہ ان کے سامنے جہنہ پر ان کھڑے ہو کر اس وجہ سے ایک خاص شان ہے چھاریس حقوں کے انہیں کسی بہتی سی بھی نیکان کی طرف نہیں جانے چاہتا والدین کے چالیس حق یہاں اس دنیا میں چالیس حق ان کی وفات کے بعد چالیس حق اس دنیا میں جب وہ زندہ ہوا تو چالیس حق ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر چالیس حق ہیں ان چالیس چالیس حقوں کے لیے میں سمجھ ہوں کہ آپ جائیں آپ پڑیں دعا اپنے مولو راکہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان میں چلے جائیں اور ہمیشہ یہی ہے ہر والد یہ چاہتا ہے ہر والد یہ چاہتا ہے اس کی اولاد سادت کی زندگی کی طرف اور ہر اولاد یہی چاہتی ہے کہ مشکل وقت میں اپنے باپ کی مدد کی جائے لیکن بیٹا ایک ایسا ہے چاہتا یہ ہے کہ باپ کی مدد ہو جائے لیکن باپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ ہاتھوں میں ادھکڑی ہے پاہوں میں بیڑیاں ہیں گھرے میں توک ہے چاہتا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مدد کروں باپ تین دن کا تشنا پیاسا کربلا کے لگ بھوتا ہے تو زہرہ میں ہے چاہتا ہے کہ میں دون کر کے جاؤں کہتے ہیں قبیلہ بنی حسن نے کہا ہاں کتنی عجب خوشبو آ رہی ہے ہاں میدان کربلا میں کتنی عجیب کتنی حسین خوشبو آ رہی ہے جب جوان تیار ہوئے خواتیم نے کہا ہاں نے بھی اپنے والا سے مدد کیا تھا ہم بھی جائیں گے وہاں پہ دشیئے جنازہ ہوگا ہم بھی جائیں گے لیکن وہاں پہ جب پہنچے آئے لاشوں کی شناخت نہیں ہو رہی لاشوں کا پتہ جلتا ہے سر سے آئے سر جس لاش کے نہ ہو ایسے میں بریشان ہوئے کوپا کی طرف سے قیدی آ رہا ہے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خواہ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ لاش اٹھاؤ یہ مسلم ابنیوں سے جا کی ہے یہ لاش اٹھاؤ یہ مرہ رحمدانی کی ہے یہ لاش اٹھاؤ یہ کون ملاب کی ہے ایسے میں لاشوں کو بتاتے بتاتے ایک دب آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹ گئے قبیلِ غنی حسد کے سردار نے پوچھا یہ کس کی لاش ہے کہا نہیں بتا سینے میں بھل بھی بھائی ہے یہ ہمشکلِ پیمبر کی لاش ہے اس کے بعد آنے والے نے کیا کیا ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پتھروں کا ڈھیر ہے ٹوٹا ہوئے نیزے پڑے ہیں کہا یہ کس کی لاش ہے کہا یہ لاش نواز رسول ہائے زہرہ کے پیٹے تین دن کا تشنا پیاس ہائے جب لاشوں کو تفر کیا گیا ایک دفعہ جب قبیلِ غنی حسد کے جوان جانے لگے فرمایا بھی جانا نہیں ہے ابھی ایک اور لاش مراد کے کنار ہے میرے چچا پاس گئے ہائے جب یہ سننا تھا ایک چڑائی لائی گئی ہے ہائے جب لاکے ایک دفعہ مولا نے کیا گیا اپنے چچا کو قبر میں ہوتارا قبیلِ غنی حسد کے جوانوں سے کہا اس وقت تک میرے قریب نہیں آنا جب تک میں نہ بتاؤ خات بھی دیر گزر گئی نہ قبیلِ غنی حسد کا سردان آتا ہے آگر کہتا ہے دیکھتا ہے اجب عالم ہے امام سجار کا سار آئے اپنے چچا کے سینے پر ہے بس ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اوہ میرے غیور چچا آپ آرام سے سو رہے ہیں آئے اپنی بینوں کو دیکھیں ان کے سروں پر رمع سے سو رہے ہیں آپ شمید راہیں ہی parceολہ صحیح محمد وعالی محمد انہیں جوار ماسومین جوار سیر شمدہ عنایت پروردگار ان کی شہنگی کو لوہی دین کو پس مندگان کو پچھوں کو پچھوں کو پروردگار سبر جمیر خدا یا رحق محمد وعالی محمد ان کی گھاروں خیر و برکرنسی پروردگار آج کی یہ مزر سیادہ چراغ بن کر جائے ہدایہ کی صورت میں روشنی مندک آئے خبر کو یادہ منبت فرمائے پروردگار جہاں محمد محمد جتن تشریف لائے ہیں ان سب کے مرمومین کی آبت و مغفر انہیں جوار ماسومین جگہیں آئے تھے پروردگار جو محمد محمد حجات رکھتے ہیں باب الحوائد قصد کے من کی حوائد شریعہ کو پورا فرماؤں ہے جو مومنی مومنات مریض ہیں ان لیمار ان لیمار کربلا کے سب کے انہیں صحیح سلام دیتا ہے شفای کامل اور آج جاتا فرماؤں ہے پروردگار یہ مرکز دلِ ولی برحق کے نام پہ ہے اس میں دن لوگنی راچوں میں در کی نصیفت اس کی جدنے خدمت گزار ہیں پروردگار تم کی توفیقات مہیں گا خدا یا رحق محمد وعالی محمد موسیقا